اسلام علیکم تو لاس وڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیسے ایک ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبل بنا کے شے فائل کی جائے پہ اپنی فیلڈ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو سیم اسی سے تھوڑا سا آگے چلیں گے لگے اس میں ایک بار ایڈ کرتا چلوں کہ میرے پاس یہ ایک لائیو ڈیٹا بیس افیلیبل ہے جو کہ ہوسٹڈ ہے اکو جیئیس یہ کمپنی ہے جو آپ کو پروائیڈ کرتی ہے لائیو ڈیٹا بیس اور اس کی ہوسٹنگ تو میں نے ان کو اپنی ایک ریڈ کار سے پیمنٹ کر کے ایک او جیئیس کی ہوسٹنگ جو پر چیز کی ہے اور اس کو میں نے کونیکٹ کیا ہے اپنے لوکل پیجی ایڈمن کے اوپر اور اس میں ایڈ کرنے کا وہی طریقہ جو میں پیشلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو کانیٹلی پہلے وہ میری ویڈیو دیکھی اس کے بعد آپ اس ویڈیو میں کوئی فالو کریں اندر وائز آپ کو سمجھنے آئے تو میرے پاس اس ٹائم اکو جیئیس جو ان کا ضرور ہے اس کے اندر ایک میری سیو بی آئی ڈی پی کے نام سے ایک ڈی پی پڑی ہے اور اس ڈی پی کے اندر میں نے ایک کیو جیس کے اندر رہتے ہوئے سیم اس طرح جو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا ایک ٹیبل کریٹ کر لیا ہے ٹی بیل ہاؤس کے نام سے یہ میرے پاس اس ٹائم ایک ٹیبل ہے جس کے اوپر میں کام کروں گا اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کے اندر کون کون سی فیلڈ ہیں ڈی بی کے اندر پیجی ایڈمن کے در جا گئی ہے ٹی بیل ہاؤس یا شیئے فائل لائی شیئے فائل آپ اس کو بول سکتے ہیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو پر میں کلک کر کے اس کو ویڈیو لائز کروا دیتا ہوں کہ یہ ابھی پلکل برینڈ نیو ٹیبل میں نے بنایا ہے اور اس کے اندر کون سی فیلڈ ہیں اس فیلڈ کی ڈیڈا ٹائپ دا بھی میں نے ڈیفائن نہیں کی کیونکہ کیوں جیس کے اندر ہم کرتے ہیں کیوں فیلڈ کے لیے ابھی سپیسیفک صرف جو پرائیمری اس کی دیٹا ٹائپ سے وہ میں نے اسائن کی ہیں جیسے یوں یوں آئی ٹی ہے ٹیکسٹ ہے اس کو ہم یوں یوں آئی ٹی میں ہی کرنوڈ کریں گے دیٹا ٹائپ اس کی دیٹا ٹائپ تو نہیں ہوگی لیکن اس کے پر فانکشن جو ہے وہ اپلائی کریں گے یوں یوں آئی ٹی کا اس کے بعد پرابٹی نمبر ہے ابھی میں جو سروی کروں گا اس میں گھر کے جو ایک دو تیم پیچرز لوں گا اور اس کی ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کروں گا تو پرابٹی نمبر جو انٹیجر وان تو تھری میں ایڈ کریں گے پرابٹی ٹائپ ہے ہماری کہ کس ٹائپ کی پرابٹی ہے یہ کس ٹائپ کا یہ گھر ہے جس کا ہم سروی کرنے جا رہے ہیں کریئیٹ ڈیٹ کی کس ٹائم پہ ہم نے یہ سروی کیا موڈیفائیڈ ڈیٹ اگر ہم اس سروی کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم ڈیٹ کیا آتی تو وہ اس میں آ جائے گی اس طرح ایمج کا پاتھ آ جائے گا اور اینڈ پیج یہ ہم ایڈیشوڈ لوگیٹور میٹری فارمیٹ میں آ جائیں گے تو اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اچھا یہ کیسے بنا جی میں پھر بار بار بھی کہوں گا یہ لاسٹ لیکچر میں میں سرا بتا چکا ہوں تو کسی نے نہیں دیکھا تو وہ لیکچر دیکھ لیں میرا کنیکشن بن چکا ہے یہ میں نے کنیکشن بنا لیا اپنی لائیو ڈیپی کے ساتھ اگر آپ اینڈ اٹ کروں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے نیو کنیکشن کرتے ہیں تو یہ والی ریکوائرمنٹ جو آپ نے فیل کرنی ہوتی ہے کہ سرور کا نیم آپ نے لائیو ڈیپی پر چیز کیا وہ میرے پاس سرور کا نیم یہ تھا اور یہ میں نے لوگل نیم رکھا ہے اور پوسٹ کا نیم جو یہ ہے سیم ہوئی میں نے نام رکھا ہے پورٹ میرے پاس 5232 ہے اس پر ڈیٹا بیس کا نام میں نے آپ کو ادھر دکھا دی اسے وہی ڈیٹا بیس جو ہے میں نے آپ کو ادھر دکھا دی ہے اور یوزر کا نیم اور پاسروٹ میں نے جو ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں تو میرا جو جو جی اس کا ڈیٹا سورس مینجر ہے وہ کیا کرے گا وہ کنیکٹ کر دے گا لائیو ڈیٹا بیس کے ساتھ جو کہ ہوسٹ ہے اکو جی اس کے اوپر تو اس نے سکیما کو گٹ کر لی ہے میرے پاس پبلک سکیما ہے اور اس کے اندر ٹی بیل ہاؤسز یہ میرے پاس ایک نئی جو ہے وہ یہ فائل یہاں ٹیبل پڑا ہے جس کے اندر جو میٹری میں سٹور کروا سکتا ہوں میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں میرے لئے ایڈ ہو چکی ہے یہ آپ کو ایڈ سیٹ کو نظر آ رہی ہوگی میں سب سے پہلے اس کی تھوڑی سمبولوجی جو ہمارے ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں اس کی پراپرٹیز یہ فائل کی اپلائی کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا جو لیبل ہے لیبل کے اوپر میں اس کے سیٹ کر دیتا ہوں پراپرٹی نمبر کو سیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہم جو بفر جو ہے شیڈو وہ آن کر دیتے ہیں اپلائی کر دیتے ہیں اور اس کو اوکی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سمبولی سیٹ ہو چکی اب اس کی ہم کیوں جیے اس کے لیے جو پراپرٹیز ہم نے دوسرے لیکچر میں نفائن کی تھی انہی کو ہم تھوڑا سا ریفائن کر لیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے کس فارمیٹ میں یا پھر ہم جو فیلز فارم فیلز ہیں وہ کس سچویشن میں کس صورت میں ہم ان کو بنائیں گے تو اٹریبٹ فارم میں آگے ہم یہاں پر فارمٹ کریٹ کریں گے سب سے پہلے یو جو آئی ڈی جو ہے ہمارا یو جو آئی ڈی کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایڈیٹیبل نہیں بنائیں گے ٹیکسٹ فیلڈ ہوگی اس کو ہم یہاں پر سائن کر دیں گے یو جو آئی ڈی کا فنکشن یہاں پر سائن ہو جائے گا یہ آپ کا پریویو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یو جو آئی ڈی سنداز میں ہمارا فیلڈ کو انپٹ ہوگی اچھا اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کے اوپر چینج کرنا چاہیں اس ویلیو کو تو آپ اس کو چیک کر دیں تو آپ کی جو اپ ڈیشن ہے وہ اپ ڈیشن کے اوپر اور آپ کی نئی ایڈی سند ہو جائے گی جو پرائن نہیں کی ہوتی ہے ہم اس کو چینج نہیں کرتے ہم آجاتے ہیں پرابٹی نمبر کے اوپر پرابٹی نمبر ہماری رینج نہیں ہے اس کو ہم ٹیکسٹ ایڈٹ کے اندر ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اور ملٹی لائن کی ضرورت نہیں ہے ایڈٹیبل ہے اس کو یونیک ہونا تو چاہیے کیونکہ اس نمبر یونیک ہوتا ہے کرنا چاہیں تو کر دیں جیسے آپ کی مرضی پرابٹی ٹائپ پرابٹی ٹائپ پرابٹی ٹائپ کو ہم کیا کریں گے اس کو ارینج کرنے کی بجائے ہم اس کو کریں گے ویلی میپ آپ کا ہوتا ہے کمبو بوکس جس کو ڈرو کروم بوکس بھی کہتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ وہ ویلیو ہوگی جو آپ کو فرنٹ پر نظر آئے گی اور یہ ویلیو ہوگی جو ویلیو کے اندر وہ ویلیو ٹی بی میں جائے گی اور ڈسکرپشن کے اندر وہ یوزر کو نظر آئے گی ہم اس میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری لینڈ یو ہسپیٹل ہے یہاں پہ ہسپیٹل کی کوئی آئی ڈی بھی رہا دینا چاہیے ایک سپیسیفک کی کوئی کسی جب ہسپیٹل ہو تو اس کی آئی ڈی کیا ہو یا گانت اس کی آئی ڈی کیا ہو یہاں پہ ہسپیٹل ہی لکھ رہا ہوں یہ ہمارا ہوگا اس کو بینک کر دیتے ہیں اس کو بھی اور نام دے دیتے ہیں پارک کا تو یہ پارک کا میں نے نام دے دیا ایڈیٹیپل ہماری ایڈیٹ ہوگی ہے اور ڈی فارڈ ویلیو نال اچھے کلیے ڈیٹ کے اندر آ جاتے ہیں کلیے ڈیٹ کے اندر ٹائم ہوگی اور ہاں پہ ہم دے دیتے ہیں ناو کا فنکشن اور یہ ہماری کلیے ٹائم ہوگی چونکہ جی اب ہم اظہار ہے اپلائی ڈی فارڈ ویلیو اپ ڈیٹ تو ہم اپ ڈیٹ نہیں کریں گے یہ جسٹ ہم اس کو انچیک ہی رکھیں گے تاکہ جب ہماری ویلیو ہے انسرشن ہو تو اسی وقت کی ڈیٹ آئے کیونکہ یہ ہمارے ڈیٹ کے نام سے کالم ہے تو اس کو انچیک رکھیں گے اس کے بعد ہمارے یہ جاتی ہے موڈیفیڈ ڈیٹ اس میں بھی ہم وہی اپلائی کریں گے اس کو ہم ناو کا فنکشن دے دیتے ہیں جو ڈیڈز ہیں اس کے اندر پیئر ہو رہے ہیں جو ڈیٹ میں لکھ رہا ہوں وہ تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں اس کے بعد یہ ہی ہے ہم جو کے لائیو ڈیوی کے اندر سارا کام کر رہے ہیں تو لائیو ڈیوی کے اندر یہ اپنا ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر تو بیسی ہی ہوتا ہے آپ اس کو لوکل ڈیوی کے اندر اس کو سارا کام کر لیں کرنے کے بعد اس کے بعد اپنا ٹیبل اس کو ایکسپورٹ کر دیں لائیو ڈیوی کے اندر اس ٹائم لے اس کا پورا زور لگ رہا ہے کہ چاروں طرف ڈیپی کے ساتھ پہلے یہاں سے یہ کو جیس کے ساتھ اکسس کر رہا ہے کو جیس کے بعد لائیو ڈی بی کے ساتھ کر رہا ہے اور لائیو ڈی بی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کو ہم اپلائی کر دیں گے ڈیفارڈ ڈیوی اون اپ ڈیٹ کہ اب یہ اپ ڈیٹ ہو اس وقت جیس کی ویلی اچینج ہو جائے اس کو پر ایمج آ جائے گی ہماری ایمج کے اندر ہم دے دیں گے اٹیچمنٹ ٹھیک ہے اٹیچمنٹ میں ہم کر دیں گے ڈیلیٹیو بات میں آپ بتا چکا ہوں یہ کیا چیز سی کہ اسی گولڈ کے اندر ہے جس کے اندر پروڈیکٹ ہے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں اپلائی اور اوکے ہمارا پروڈیکٹ ہے اس کی اپلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک پوائنٹ یہاں پہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ پوائنٹ لگاتے ہیں کیا وہ ڈی بی کے اندر جا کے سٹور ہو رہا ہے کہ نہیں تو ہم ایڈٹ کرتے ہیں پوائنٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک پوائنٹ لگا دیتے ہیں رائی ڈاؤن پارک جو ہے اس کے سامنے ہم ایک پارک لگا رہے ہیں یہاں پہ میں اس پر اوپر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے اوپر کیا ہے یہ میرے پاس دیکھیں فارم آگیا ہے جو ابھی ہم نے چینجن کی ہے اس نے ویل جو دے دی ہے وہی ویل جو یو جو ایڈی کی تھی پرپٹ نمبر نل اس کے میں ون کی آئیڈی دے دیتا ہوں ٹائپ اس کی کیا ہے جی پارک ہے ہمارا اور کریئٹ ایڈ یہ ہے اور موڈیفیٹ ایڈ یہ ہے ایمج جو ہے اس ٹائم میں اس کو نہیں دے رہا کیونکہ ہم لوکل اس کو کر رہے ہیں اگر یہاں سے میں آسائن کروں تو شاید میں بھی ایمج اس کو آسائن کر دیتا ہوں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبل بھی لگ چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارا لائیو ڈی بی کے اندر بھی سیو ہو چکا ہے کی نہیں تو ہم جائیں گے بروزر کی اندر اور اس کو ہم کھولتے ہیں دوبارہ سے یہاں سے ریفریش کر لیتے ہیں لیکن یہ بتا دوں گا اس کو سیو کر لیجئے گا اس کو ہم ریفریش کرنے کے بعد اس کو کھو رہے ہیں ہم ٹیبل فارم ایٹ میں اور ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہم نے کیا تھا جو ڈیٹی بھی کے اندر گیا ہے کی نہیں یہ دیکھیں ہمارا ڈیٹا اور پروپرٹی نمبر ہم نے ایوان لکھا تھا ٹائپ اس کی پارک تھی موڈیفائی ڈیٹ اور یہ تصویر جو ہے یہ لگ چکی ہے ریلیڈے پاتھ میں یہ پوائنٹ جو ہے اس کو لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سروے کی فائل ایکٹیو ہو چکی ہے اور اس کو کر دیتے ہیں یہ ہم سے ہو چکی ہے ہماری بلے ہم اپنا اسپکو سیو کر لیتے ہیں پروجیکٹ میں جائیں گے پرپٹیج میں جائیں گے پرپٹیج میں جا کے اس پروجیکٹ کو سیو کر لیتے ہیں کسی فولڈر کے اندر چاہیے دو چیزیں دیکھ لیں سیو کرنے سے اہلیا ایک تو یہ سیہ بات آپ کا ایک ہوا کیا ہے یہ ہوا نمبر ہے یہ پیوجکٹ کا ٹائٹہ دینے چاہتے ہیں تو آپ دے دیں اس کو اور اس شکر کرنے وہ اپنا دیا ہوئی ہے کگار نہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو پروڈیکٹ ہے اس کی کوڈنیٹ پی تک ہم نے چینج نہیں کیا اس کو بھی ہم چینج کر لیتے ہیں اس کو ویسٹی فور کوڈنیٹ دیتے ہیں 4326 اپلائی کرتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں اور ہماری یہ پرپرٹیز ہیں اس کو ہماری 4326 ڈیٹا بیسز کے اندر دے چکے ہیں پروڈیکٹ کو ہم کرتے ہیں سیوڈیسٹو کے اوپر کہیں پہ میں اس کو سیوڈ کر دیتا ہوں نیو پولڈر اور یہ ہمارا qgisproject اس کو ہم سیوڈ کر دیتے ہیں qfieldsurvey جی ہمارا پروڈیکٹ سیوڈ ہو گیا اس کے اندر leadizing mode اس کا ختم کر دیتے ہیں چھیک ہے یہ پروڈیکٹ مارا سیوڈ ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں qfield کی جو پروپرٹیز ہیں اس کو تھوڑا سا پروڈیکش کو سیٹ کر لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم میپ کے اندر اوفلائن میپنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے copy select کیا تھا لیکن آج ہم چکے آن لائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کو نو ایکشن میں کنوڈ کر رہیں گے یہ یاد رکھئے گا آن لائن اور اوفلائن میپنگ کے لئے کہ جو آپ کی layer ہے جس کے اندر آپ سروے کر رہے ہیں وہ آپ کا نو ایکشن کے اوپر ہی ہونا چاہیے سیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم پلگز میں جا کے کوو فیلڈ اور ہمارا اپنا جو پیکج ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے پہلے پراپٹی سیٹ کر لیا تو یہاں پہ آپ کو آ رہا ہوتا کہ آپ اپنی پراپٹی جو ہے اس کو سیٹ کر لیں تو اس کو بھی ہم پاتھ جو ہے وہ ڈیسٹوپ کے اوپر ہم کیوں فیلڈ کا دیتے ہیں پروجیکٹ کا پہ کیوں جی اس پروجیکٹ اسی کے اندر اپنا فولڈ بنا لے گا اور اب ہم کرتے ہیں create تو یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے کیوں فیلڈ کا یہ create ہو چکا ہوگا پروسس میں ابھی ابھی complete ہو جائے گا تو ہمارے پاس available ہوگا تو اب ہم next step ہمرا کیا ہوگا کہ ہم just اس پروجیکٹ کو copy کریں گے اور اپنے موبائل کے اندر paste کر دیں گے اور یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے جی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ کو پاتھ اوپر نظر آ رہا ہے میں اس فولڈر کو اپنے موبائل کے اندر لکھے جاؤں گا کسی طرح بھی لے جائیں ایمیل گذہو لے جائیں یا آپ کسی او طرح لکھے جانا چاہتے ہیں لے جائیں تو وہاں پہ جا کے کیوں فیلڈ سنگ کے جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر میں اس کو کھل لوں گا اس کے اندر پھر میں اپنی جو نیکسٹ ہے سروے کر سکوں گا تو یہاں پہ ہم ابھی ویڈیو کو میں یہاں پہ آز کر رہا ہوں تو نیکسٹ جو ہے میں آپ کو سروے کر کے دکھاؤں گا موبائل کے اوپر اور وہ سروے جو ہے پھر میں آپ کو لائیو ڈی بی کے اندر دکھاؤں گا کہ میں وہاں پہ ایک ایسے سروے کر کے جیسی میں سبمیٹ کروں گا تو ہماری لائیو ڈی بی کے اندر بھی وہ اپیر ہو رہا ہوگا تو نیکس ملتے ہیں موبائل تو نیکس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہمارے لائیو ڈی بی کے اندر ڈیٹا سٹور ہوا ہے کے نہیں ہم نے دو پوائنٹ لیا تھے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا یہ ٹی بل تھا جو اور ٹی بل ہاؤس کے نام سے اس کو ویجیلائز کرا لیتے ہیں ٹیبل ویو کے اندر پہلے ایک پوائنٹ تھا ہمارا اب دو پوائنٹ اور ہونے چاہیے یہاں پہ پھر یہ دیکھیں ہمارے دو پوائنٹ جو سرکے ہم نے لائیو کیا تھا ہم نے کچھ نہیں کیا تھا ہم نے صرف پوائنٹ لیا تھا اس کو وہاں پہ سیو کروایا تھا اور وہ ہماری لائیو ڈی بی کے اندر آ چکے ہیں دونوں پوائنٹ اس یو جو آئی ڈی کے ساتھ اور یہ پراپٹی نمبر ہم نے دو ڈ ڈالے تھے یہ ہم نے پراپٹی ٹائپ ڈال لی تھی یہ ڈیٹ اور یہ امجیز جو ہیں اس ٹائم آپ کو ان کے پاتھ نظر آ رہے ہیں اور جو اس موبائل کے اندر جو آپ کا پروڑیٹ کا فلڈر تھا اس کی ریلیٹیو پاتھ کے اندر یہ پچھرز پڑی ہوں گی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لائیو ساتھ ساتھ کیوں یہ اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیں تو جسٹ اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا ڈریک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں کیا پریزنٹ کرتا ہے ہمیں ریفریش کرنے کے زورت پڑتی ہے نہیں نہیں پڑی یہ دیکھیں جیسے آپ نے اس کو ڈریک کر رہا اس کی ریکویسٹ آٹو جنریٹڈ گئی اور آپ کا جو لائیو ٹی بی سے ڈیٹا ہے یہاں آ گیا یعنی کہ آپ کے سرویر جو میں سروی کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ کیو جس پر ان کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ تھی ہماری کیو فیلڈ جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اگر میں تھوڑا سا ویفکیشن کے طرح بھی دکھا دوں کہ ہمارا ڈیٹا یہاں پہ وہی پریز آسانی سے آپ خود سے اپلیکشن تیار کر کے یہ کر سہتے ہیں ایک دو ٹیپس میں یہ دے دوں کہ چونکہ لائیو ہمارا چل رہا تھا ہماری سے ٹرائیڈ امجری لائیو آ رہا ہے تو ٹرائی کریں کہ آپ نیچے امجری جو ہے وہ لائیو نہ ڈالیں آپ اس کو کیا کریں آپ اس کو جیوریف کرنے کے بعد اس کو امجری یہاں پہ رکھیں تو جیسے آپ کیو فیلڈ بنائیں گے تو آپ کی امجری ویسے چلے جائے گی تو آپ کا جو سرویر ہے وہ کافی فاسٹ ہو جائے گا کیونکہ میں نے آپ آپ کو دکھانا تھا کہ یہ ہم لائیو سروی بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور ہر طرح کا سرویس میں ہو سکتے ہیں تو ایم بی ٹائلز بیسٹ ہیں اس کے لیے ایم بی ٹائلز آپ اس میں اٹ کر دیں اس میں سمپل ایمجری جو ہے جو ہے جوریف کر کے آپ ڈال دیں تو وہ بھی اس کے اندر چل جائے گی آپ بغیر کسی کوڈنگ نالج کے بغیر آپ گھر بیٹھے آپ کو اس سے اپنے سرویر اپلیکیشن دے تیار کر کے آپ سروی کروا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے دوام یاد رکھیں تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے گھر دنوا کا خیار رکھیں اللہ حافظ